نگران وزیراعلا محسن نکوی کے بڑے فیصلے پنجاب میں سیول اور پولیس انتظامیہ میں تبدیلیاں زاہید اخترزمان چیف سیکرٹری پنجاب تائنات سی سی پی او خلا محمود ڈوگر کی چھٹی بلال صدیق امیانہ سی سی پی او لاہور تائنات محمد خان بھٹی کا وزیراعلا آفیس اعتبادلہ محمد خان بھٹی کے خدمات واپس پنجاب اسمبلی کے سپورٹ الیکشن کمیشن کی سابق وزیراعلا اور وزراء سے پروٹوکول اور گاڑیاں واپس لینے کی ہدایات سرکاری ڈیہاش کا ہوسٹل اور گیسٹ ہاؤسز بھی خالی کرنا ہوگے تخت پنجاب کے نگران محسن نکوی کا سرکاری پروٹوکول لینے سے انکار اپنی ذاتی گاڑی اور اپنا پیٹرول استعمال کرنے کا آئلہ آلہ حکام سے ملاقاتیں پنجاب میں امن و امان سمیں دیگر امور پر تبادلے خیال پنجاب پولیس میں سترہ انسپیکٹرز کی بطور ڈی ایس پی لیگل ترقی شاہد اقبال اختر حیات سنالا خان قاسم حیات عابید احمد خان شامل غزنفر حیات محمد زبیر محمد غریب نواز احمد عثمان ترقی پانے والوں میں شامل مسلم لیگ نون کی تنظیم نو سیفر ملوک ہو کر نون لیگ لاہور کے صدر نمزد وفاقی وزیر آنہ سناؤلا نے بقائدہ اعلان کر دیا پرویز ملک کے انتقال کے بعد سے صدر نون لیگ لاہور کا اہدہ خالی تھا صبح کی گئی بجلی شام کو واپس آ ہی گئی شہر میں چودہ گھنٹے بعد بجلی بحال بند روڑ سرکٹ میں پھر سے کرنڈ دوڑنے لگا ایک سو بتیس کے وی گریڈ سٹیشنر نے کام شروع کر دیا نیوکورلخ پسمیت کئی علاقوں میں روشنی لوٹ آئی وابر ٹاؤن، راوی، شالہ مار اور غازی سرکٹ بھی روشن ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، پیر کے صبح سات بچ کر چونتیس منٹ پر بجلی بند ہوئی لاہور اندھیرے میں ڈوبا رہا، نظام زندگی درہم برہم یو پی ایس جواب دے گئے، جنریٹر بھی ہاپ گئے گھروں میں پانی کی قلت، ٹینکیاں خالی ہو چکی سکول اور اکیڈمی جانے والے لاکھوں طلبہ پریشان رہے بجلی کی طویل بندش کے باعث متعدد پیٹرول پامپ بند ٹرافیک کے اشارے بھجنے سے شہرہوں پر گاڑیوں کی کتارے نہیں اورنس ٹوین کا پہیا بھی رک گیا، ہزاروں مصافر پریشان حضرتالوں کے امور ٹھپ درجون آپریشن ملتوی ہوئے یوٹیلیٹ سٹورز کے کمپیوٹر بند ہونے سے ساریخ پریشان رہے اتنا اندھیرہ کیوں ہے بھائی؟ شہریوں کا ایک دوسرے سے سوال نیشنی گریڈ کی سسٹم فریکوینسی کم ہوئی کوئی بڑا فال سامنے نہیں آیا جلد مرحلہ وار بچلی بحال ہوگی وزیر تاوانائی خورم دستگیر کی تفل تسلنیاں وزیراعظم شہباز شریف کا نوٹس عالی سطح کی تحقیقات کا حکم دے دیا امریکی صفیر ڈانرڈ بلوم کا اپٹرما آفیس کا دورہ پیٹرن انچیف گوہر اعجاز سے ملاقات دو طرفہ تجارت کے فروخ سمیں دیگر امور پر بات امریکی کاؤنسل جنرل ویلیم ایک اینول آصف انام حامد زمان کامران ارشد بھی موجود تھے گوہر اعجاز نے کہا شرح سود بڑھانا سخت فیصلہ ہے بگر وقت کی ضرورت ہے سٹیٹ بینک کا شرح سود میں ایک فیصد اضافے کا اعلان شرح سود سولہ سے بڑھا کر ستنہ فیصد کر دی گئی گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کی پریس کانفرنس کہا مہنگائی کا زور ہے قیمت کا استحکام ضروری ہے بینکوں کو پورٹ پر پھنسے کانٹینرز کی ریلیس کا طریقہ کار دے دیا کمرشل بینکوں نے لسیز نہ کھولیں کانٹینرز ریلیس نہ ہونے پر تاجر برادری کا احتجار لاہور پریس کلپ کے سامنے نارے بازی میان جم نصار، ندیم قریشی، بہو محمد بشیر، زفر چوتری، عدران بٹ سمیت دیگر کی شرکت بابے پاکستان منصوبے کی بحالی، والٹرن روڈ کی اثر نو، تعمیر کی منظوری، وزیراعظم شہباز شریف آئندہ ماہ باقائطہ افتتح کریں گے منصوبے پر بیس ارب روپے لاغت آئے گی، والٹرن روڈ کا دو سو بیس فٹ رائٹ آف وے بھی بحال ہوگا سولہ ٹیچنگ حسبتالوں میں مستقل ایمیس کی تائیناتی کا فیصلہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے امیدواروں سے دو فروری تک درخواست نے طلب گنگرام انسٹیچیوٹ آف نیرو سائنسز لیڈی ایچی سر میں مستقل ایمیس تائینات ہوگا میا منشاہ، کوٹ خواجہ سعید، سید مٹھا حسبتال بھی شامل راجہ بابر پارکی سڑکے، ٹوٹ پھوڑ کا شکار، جگہ جگہ، کھڑے، ٹریفیک کے روانی متاثر، شہریوں قام درخت میں بھی مشکلات سنباد مین مارکٹ کا سرویس روڈ بھی تعمیر نہ ہوا، تاجر برادری پریشانی کا شکار مین بولی وارڈ لیاکچوک کے تعمیراتی کام بھی تکمیل کے منتظر بہت دیر کردی مہربان آتے آتے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے میٹرک پریکٹیکل کی پینسٹ ہزار کوپیاں جاری فیزکس، کمیسٹری، بائیولوجی اور کمپیوٹر شامل سارا سار گزر گیا امتحان میں صرف دو ماہ باقی تیاری خاک ہوگی والدین اور طلبہ پریشان سلیمان شہباز کے لیے ایف آئیے کے بعد نیب سے بھی ریلیف سلیمان شہباز کی گرفتاری مطلوب نہیں نیب کے بیان کے بعد عدالت نے دلخواست زمانت نمٹا دی ملی لانڈرنگ کیس میں حارون یوسف کی عبوری زمانت میں ساتھ فروری تک توسیر دو اسمبلیوں کے الیکشن کلا دیئے تو ملک میں فساد ہوگا عمران خان نے اسمبلیوں کو مزاک بنایا ہوا ہے اسمبلیاں توڑنے کا کوئی جباز نہیں تھا خواجہ ساد رفیقی عدالت پیشی کے بعد گفتگو وفاقی وزیر کے خلاف پیراغون کیس کی سماعت ساتھ فروری تک ملتوی منی لانڈرنگ کا کیس مارو شخصیت کی مبایجنہ تیسری اہلیہ کے خلاف تحقیقات سائر آرور کی جائدات اور گاڑیوں کی تفصیلات تعلق ایف آئیے نے ڈی جے ایکسائز کو مراسلہ بھیجوا دیا ریڈی میٹ مارکٹ رنگ محل کے نو منتخب صدر عمر بڑھ کے اعزاز میں استقبالیاں مدینہ الیکٹرک مارکٹ شاہ حالم تکبیر گروپ نے احتمام کیا ملک خالد شاہد اسلم سید زمان حاجی ظلفکار چودری شکیل کی شرکت الحمرہ میں ورلڈ وارٹر کلر ڈے کی مناسبت سے ورک شاپ ماروح مصور صرف راز احمد کا نوجوانوں کو وارٹر کلر میڈیم کے استعمال پر لیکچر ظلفکار علی ظلفی اور سمینہ پیر زیادہ سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں حارون رشید قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر مکر چیئرمین پی سی بی میریجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کی پریس کانفرنس کہا حکومت نے اجازت دی تو شارجہ میں افغانستان کے ساتھ سیریز کھیلیں گے چیئرمین پیر زیادہ سیریز کھلی 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 کھلی